اسلام علیکم ویلکم ٹو پورڈکاسٹ ویدہ کاشا خان آج اس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی سنسٹیو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے انیلیسس کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے ریسنٹلی ایک کراچی میں واقعہ ہوا ہے کار ایکسیڈنٹ ہوئے جس میں دو لوگ اسی ٹائم جو ہے وہ جانبھاک ہو گئے ہیں اور تین جو ہیں وہ زخمی ہیں ایک خاتون ہیں جو کہ ڈرائیف کر رہی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو یہ کلیم کر دیا گیا ہے کہ یہ ان کو کوئی سیکلوجیکلی پرابلم ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں اسی سلسلے پہ بات کرنے کے لیے کہ آج ہمارے سارے کلیمکل سایکالوجیس نیہا خان موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہوں اور جانتے ہیں کہ ایسے کسز میں کیا سیکلوجیکلی وجوہات نظر آتی ہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اور کیا یہ جسٹیفائی ہے آئی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم تینکیو سو مچ فوریور تینکیو سو مچ ٹھیک 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 تینکیو سو مچ ایک شکلے ایک باقیہ ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ ٹرنڈنگ بے بھی ہے ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے but about that کہ آپ کی as an clinical psychologist آپ کیا کہیں گے کہ کیا وجوہات ہے کیونکہ لوگوں نے تو اس پر کلیم کر دیا ہے کہ psychologically جو ہے وہ اس کو problem تھی that is why اس نے hit کر دیا تو کیا کہیں گے کیا پوائنٹس ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ تو کلیم کرتے ہیں ہر دفا جو ہے کوئی بھی آپ کا situation ہوتی ہے کوئی بھی event ہوتا ہے ہر پہلو کی دو دو رخ ہوتے ہیں اور ایک رخ تو ہمیں دکھا دیا گیا کہ جی اس کو psychological یا psychiatric issues ہیں اور وہ confused ہے اور different labels جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف ایک تصویر ایک جھلک دیکھنے سے کسی ایک 10 to 12 years کے بچے کو بھی پتا لگ جائے گا کہ وہ کس state میں تھی مطلب اگر آپ اس news کو نہ دیکھیں میں نے صرف pictures دیکھی ہیں trust me میں نے پورے پورے articles نہیں پڑے لیکن وہ pictures دیکھنے کے بعد بھی ایک common layman سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس state میں گاڑی چلا رہی تھی اور کس state میں یہ سب کچھ ہوا تو mental illness تو مزاق بن کے رہ گیا ہے ویسی پاکستان میں awareness بہت کم ہے اور اس طرح کی claims کر کے اور lawyers جب اس طرح کی claims کریں گے آپ کا جو justice system ہے جو آپ کو مطلب ایک law جو آپ کی body ہے country کی آپ کے ملک کی وہی آپ کو ایک جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے جس میں آپ کے پاس کوئی evidence نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ایڈونٹ بلیف کہ کسی اور کو بھی آپ نے visual دیکھیں ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے مطلب کہ دیکھنے سے کیا لگ رہا ہے اگر ہم picture کی بات کرتے ہیں یا story کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کو دیکھنے سے کہ کیا واقعی میں وہ کسی psychologically mind state میں تھی دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ psychologically disturbed تھی یا نہیں تھی یہ تو testing کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے اور immediate testing ہونی چاہیے جب وہ accident ہوا جب وہ پکڑی گئی arrest ہوئی جیسے بھی پولیس نے اس چیز کو pursue کیا اسی وقت ایک تو testing ہونی چاہیے تھے سب سے پہلے substance abuse کی کیا drugs تو نہیں لیے ہوئے تھے کیا کوئی نشاہ اور چیز تو نہیں لیوی تھی کیا شراب تو نہیں پیوی تھی کیونکہ دیکھنے سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ disoriented confused بال اجڑے میں ہیں ظاہر ہے اتنا بڑا ایک حادثہ ہونے کے بعد آپ آنکوں میں آنکھیں ڈال کے تو ویسے بھی نہیں بات کر سکتے لیکن جو پولیس کا رویہ تھا ان مادم کے ساتھ کسی غریب نے کیا ہوتا تو وہ جیل کی چکی اب تک پیس رہا ہوتا لیکن ان محترمہ کے لئے کیونکہ وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون کی ایک بیٹی ہیں تو ان کو جوس پلائے جا رہے ہیں ان کو اسی والے کمرے میں رکھا ہوئے ہیں تو یہ جو discrimination ہے غریب کی اور امیر کی یہ چیز بہت matter کرتی ہے اور آپ کو دیر ان دن آپ کے پاس ایسی law enforcement agencies ہونی چاہیے ہیں پولیس کے پاس اتنی facilities ہونی چاہیے کہ دیر ان دن آپ تیسٹنگ کر کے بتا سکیں کہ کیا cause ہو سکتا تھا اس event کا ہم جو ایک کہانیاں بنا رہے ہیں وہ کہانیاں بنانے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ implement کریں ہم کام کریں ہم کر کے دکھائیں کہ بھئی یہ تھا بالکل ٹھیک ہے اچھا جب pictures بھی ہم نے دیکھ لیں ہم نے visuals بھی دیکھیں ہیں اگر میں اس سے تھوڑا سا beyond جا کر بات کروں تو کیا یہ possible ہے کہ کوئی پرسن اتنا منٹلی ڈسٹرب ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک جرم ہو سکتا ہے دیکھیں بلکل ہو سکتا بلکل ہو سکتا اور یہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں جو ہیں آپ یہ دیکھیں اگر آپ سٹاٹیسٹکس دیکھیں آپ کی جو منٹل ہیلتھ ہے جو شرعہ ہے یہاں پہ اس میں کتنے کیسز تو آپ کی رپورٹ ہی نہیں ہوتے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈسیبل ہیں ڈسیبل کا ورڈ اب یوز کیا جاتا ہے اپنی روز مرہ کے کام بھی نہیں وہ کر سکتے تو کیا ہمارے پاس ہماری law enforcement agencies کے پاس government کے پاس even as a psychologist ہمارے پاس ایک مخصوص ڈیٹا نہیں ہے جو ڈیٹا آتا ہے وہ دو ہزار بائیس کا آئے گا ابھی میں دیکھ رہی تھی دو ہزار اکیس کا last ڈیٹا آ رہا تھا یہاں پہ 3.5 سے 27 ملین تک cases ہیں اور یہ 2021 کا ڈیٹا ہے کنسیڈر ہی نہیں کرتے اور لوگ رپورٹ نہیں کرتے کیوں کیونکہ ایک stigma ہے ایک taboo ہے اگر پتہ لگ گیا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے یا ایسا کوئی patient ہے تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی سماج کیا کہے گا ہم رپورٹ ہی نہیں کرتے لیکن جرم کو چھپانے کے لیے تو ہم سب سے پہلے label یہ لگایا جاتا ہے کہ اس کو کوئی psychological problem ہے تو یہ غلط ہے تو کتنا misuse misuse بھی ہے اور جن لوگوں کو واقعی actually یہ problems ہیں ان کے لیے یہ بات کتنی غلط ہے اگر تو پھر تو دیکھا جائے تو پھر تو depression جس کو ہے یا anxiety ہے جن کو diagnosed ہے تو وہ تو پھر دنیا کو کوئی کام بھی نہیں کر سکتے اور پھر ان کو تو prescription کی بھی ضرورت ہوگی psychiatrist پھر ان کو دوائیاں دے psychiatrist ان کو prescription پہ یہ لکھ کے دے psychologist کہ آیا یہ drive کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آیا یہ روز مرا کے کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں violent تو کوئی بھی ہو سکتا ہے aggressive تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور being a therapist ہی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی self harm کا patient ہمارے پاس آ رہا ہے کسی کو personality issues ہیں personality disorder ہے جس میں self harm لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم نے family کو educate کرنا ہے family کو psycho educate کرنا ہے کہ اس patient کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بچے کے ساتھ یہ issues ہیں آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے اکیلے نہیں چھوڑنا آپ نے گاڑی نہیں چلانے دینی اگر بچہ یا بچی کام پہ جا رہی ہے تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی surveillance ہو کہ جس میں اس کو monitor کیا جا سکے کہ کوئی وہ ایسا قدم نہ اٹھا لے کہ جس سے اس کو خود کو یا دوسروں کو نقصان ہو یہ psycho education ہم نہیں دیتے کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو problem ہے میں اگر ہوں for example میں مجھے problem ہے میں self harm کر رہی ہوں مجھے problem ہے میں اپنی family کو نہیں بتاؤں گی کیوں؟ کیونکہ family کو بتایا تو وہ label کر دیں گے کہ تم تو ہوئی پاغل تم تو ہوئی پاغل اور نہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا psychologist کے پاس نہیں جانا دنیا کیا کہے گی کہ ہمارے گھر میں پاغل ہے اچھا بتائے گا کہ اب اس سارا scenario کا as a clinical psychologist کیا سمجھتی ہیں کہ کیا حل ہے یا کیا ایک process ہے جس کے through ایک valid process ہوتا ہے جس کے through گزر کر ہم جائیں تو ہم ایک صحیح assessment پہ صحیح results پہ تاکہ کسی کے ساتھ 9 صافی نہ ہو تو کیا سمجھتی ہیں وہ کیا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو law enforcement agencies ہیں جس میں صرف police آتی ہے ایک incident ہوا آپ کا maximum police والے آ جائیں گے dolphin squad آ جائے گی that's it اب اس میں forensic team کدھر ہے forensic team تب تک نہیں آتی ہے جب تک ایک special کوئی protocol نہ ہو یا اوپر سے government کے ادارے جو ہیں وہ کوئی سٹیز کو انٹرس دے کے پر سیونہ کریں کتنے cases ہمارے ہو چکے ہیں اس طرح کے شازیب کا case ہوا نور مقدم کا ہوا اور کتنے cases ہیں جتنے ہوتے ہیں ہمارے لیکن ہم سیکھتے کچھ بھی نہیں ہیں کچھ دن trending پہ چلے گا واقعہ ہفتہ دو ہفتے اس کے بعد پھر back to square one پھر ایک نیا واقعہ ہوگا پھر ہم چیخیں گے چلائیں گے اتجاج کریں گے بولیں گے کہ کیوں ادارے کام نہیں کرے لیکن ادارے اداروں میں کام کرنے والے بھی تو ہم ہی ہیں نا تو اداروں میں جب کام کرنے والے ہی اپنی جواب کے ساتھ سنسیر نہیں ہوں گے ایک زندگی چلی گئی دو زندگیاں چلی گئی تین لوگ زخمی ہو گئے ان میں سے بھی پتہ نہیں کہ وہ کس حالت میں کتنے کرٹیکل ہیں تو ہمیں law enforcement agencies کو چاہیے کہ پروپر ایک سسٹم بنائیں فسیلیٹیز گورومنٹ دے گورومنٹ کی زمہ داری ہے کہ فورنزک ٹیم بنائیں سائکولوجسٹس آئر ہوں پولس ٹیم میں آپ کے دیر ان دین جب بھی کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے وان فائف پہ جب کال جاتی ہے تو وہ فورنزک ٹیم بھی ساتھ جائے جیساں بوم کا اگر کوئی ایشو آتا ہے یا بوم ڈسپوزل کو سکورٹ جو ہے وہ وان وان ٹو ٹو کے لوگ جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اسی طرح سائکولوجسٹس بھی اویلیبل ہوں ہر سال کتنے گراجویٹس نکلتے ہیں اور سائکولوجسٹس کی تو یہاں جابز ہی نہیں ہے جس بکوز کہ ایک اویرنس نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ کام اتنا زیادہ ہے اور ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ہی اگر ہم سائکولوجسٹس ہائر کرنا شروع کریں تو آئی تینک کہ لوگ جو ہیں وہ دردر پھر ہیں نانوکری کے لئے تو فورنزک ٹیم ہائر ہو سائکولوجسٹ ہائر ہو تو دردر آپ کی ٹیسٹنگ ہو دردر آپ کی سامپلز لیے جائیں وہیں پہ پتہ چلے کہ سبسٹنس بیوز تھا on the spot یہ دو دو تین دن کا وقفہ اور ڈاکٹرز جو ہیں جو ڈاکٹرز مطلب بیان دے رہے ہیں ایک ڈاکٹر لال صاحب ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ جی شیز مینٹلی فٹ کل تک وہ کہہ رہے تھے شیز in a کنفیوز سٹیٹ تو مطلب بسکا تو یہ ہی ہے کہ کچھ ان کے پرسنل کنیکشنز ہیں تو ڈاکٹر کو یہ رائٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کسی بھی اس طرح کے بندے کو یہ رائٹ ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنی ججمنٹ پاس کرے جب تک کوئی بیان نہیں دیتا بالکل ٹھیک ہے ویری ویل ایکسپلینڈ بکرز ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمیں سیشن کو وائن اپ کرنا ہے تو تھانکیو سو مچ فور ہائنگ اس ٹوڈی بہت سارے حادثہ زندگی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ ہم سب کا بھی فرض ہے اور ہماری گورنمنٹ کا بھی فرض ہے جس میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب اس میں انوالڈ ہیں بقائدہ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو پروپر طریقے سے نبھائیں کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ